سب دوستوں اور پیاروں کو میرا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے میں ہوں آپ کا شف سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بائٹ ویٹ سلیم اور آج میں جناب آپ کی خدنت لے کے حاضر ہوں ہوں کرسپی اینڈ سپائسی فرنچ فرائز کی ریسپی میرے ساس رہے گا اور دیکھے گا کہ یہ مسالے دار سپائسی فرائز کیسے تیار ہوتے ہیں میرے پاس ہے یہاں پہ آلو اگر وزن کی بات کریں تو تقریباً آدھا گلوں سے زیادہ بنتے ہیں بڑے سائ فرائز کی چار ادھا دھالو اور ان کو دھو کے چھیل کے رکھ لیا تھا اور اب ان کی کریں گے کٹنگ اور فرائز جو ہے وہ میں یہاں پہ نکال لوں گا میرے پاس اس کرپر اور اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ جو ہے نورمل جو آپ کی نائف ہے آپ اس سے بھی فرائز جو ہے نکال سکتے ہیں نورمل یہ بزار سے اس ٹائپ کی نائف بھی آپ کو ایزیلی مل سکتی ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایکویل ان کے سلائز کر لیے اور اب ہم نکالیں گے ان کے فرائز کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سیم سائ بھائی اور لمبائی جو ہے وہ ایک جیسی ہی ہونی چاہیے جو اس کی ایجز بچ جائیں اس کی ویسٹیج بچ جائیں آپ ان کو بوائل کر کے میچ پٹیٹو بنا لیں یا علو کے پرائٹے بنانے کے لیے آپ اپنی کو ترقیب لڑا لیں اور چناب یہاں پہ فرائز جو ہے میں نے نکال لیے اور ان کو میں نے پانی سے یہاں پہ دھو لیا دو سے تین پانی اور اب ان کو میں کروں گا یہاں پہ بوائل سارے سٹیپس آپ نے دیکھنے ہیں بہت ساری ٹپس اور ٹرکس جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ اس ریسپی میں یہاں پہ پانی میں ڈال دیا نمک اور یہاں پہ چلے گے ہمارے فرائز جو ابھی ہم نے کاٹ کے رکھے تھے اور ان کو ہم یہاں پہ بوائل کریں گے اور ان کی بوائلنگ ٹائمنگ جو ہے وہ چار سے پانچ منٹس ہیں اور ایٹی فائی پرسنٹ آپ کے آلو جو ہے وہ گلے ہوئے ہونے چاہیے بلکل آپ نے ان کو گلا نہیں دینا اگر آپ نے بلکل ان کو فل گلا دیا تو وہ پھر ٹوٹ جائیں گے آپ کے کابو میں نہیں آئے گے اور یہاں بھی دیکھیں ایک تینکے کی مدد سے میں یہاں پہ چیک کروں ایزی لی یہاں اس کے آر پار ہو رہا ہے تو ایٹس میل آپ کے آلو جو ہے وہ اچھے گل چکے ہیں اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرانا فوراں آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور تھنڈے پانی میں آپ نے ان کو ڈپ کر لینا ہے جیسے میں ایک باول میں کر رہا ہوں فریج کا پانی ہے میرے پاس یہاں پہ تھنڈا اور اس کو مزید اور تھنڈا کرنے کے لیے میں اس میں ڈال دوں گا آئس کیوب اس طرح سے کر کے تاکہ فوراں سے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے اور یہ ٹھک ہو جائیں ٹائٹ ہو جائیں دس منٹ کی ریسٹ دی اور اس کے بعد دوبارہ اسی باول میں ہم نکال لیں گے ان کو اور اب جائیں گے جناب اس میں کچھ سپائس یہاں پہ چلی فلیکس جسے ہم کٹی لال مرچ کہتے ہیں وہ چلی گئی اور یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں ڈال رہا ہوں تو قریبا ہاف ٹی سپون آپ چاہیں تو تھوڑا بڑھا لیں آپ کی مرضی ہے اور نمک یہاں پہ چلا جائے گا ہسپے ذائقہ نمک ہم جب اس کو بوائل کر رہے تھے تو اب بھی ڈال رہا تھا تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں اور یہاں پہ جنجر پاؤڈر ہاتھ رکھ کا پاؤڈر وہ یہاں پہ چلا گیا وہ بھی تقریبا ہاف ٹی سپون اور اسی کے ساتھ ایک چھٹکی بھر چاٹ مسالہ اس کو تھوڑا سا چٹ پٹا اور تیخہ کرنے کے لئے اور ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون کان فلور اور لائٹ سویا سوس یہاں پہ ہاف ٹی سپون اور اس کو ہم یہاں پہ کریں گے اچھی طرح سے مکس ہاتھ آپ نے نہیں لگانا آپ اسی طرح سے اس کو جو ہے کوڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو کان فلور آپ نے ڈالا ہے جو سپائس آپ نے ڈالے ہیں وہ سارے کے سارے آلو کے اوپر کے فرائز کے اوپر جو ہے وہ چپک چائیں کان فلور یہاں پہ اور جائے گا تقریبا دو ٹیبل سپون پہلے تھا اور دو ٹیبل سپون اور اور اچھی طرح سے ان کو کوڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کو کر لینا ہے فرائی آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے اور اب چلتے ان کو کرتے ہیں فرائی ایک ہی ساتھ آپ نے سارے نہیں ڈالنے آپ نے بلکل اس طرح کر کے جو ہے ان کو فرائی کر لینا ہے اور آئل جو ہے آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ گرم آئل ہوگا تو وہ کرسپینس وہ آپ کو خستہ پن ان کا نہیں ملے گا تو میڈیم فلیم پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ کے بعد میں ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھار کر رہا ہوں ان کو تھوڑا سا آپ نے جو ہے ان کی سائیڈ چین کر دینی ہے اور یہ دیکھیں پانچ سے چھے منٹ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے اور آل موسٹ میرے فرائی جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی ہوں گی یہ فرائی اگر آپ نے ان تمام چیزوں کو فالو کیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور فرائیز ہمارے یہاں پہ بلکل ریڈی ہیں اب ان کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں ایک پیپر ٹاول پہ تاکہ ان کا سارا ایکسٹرا آئل جو ہے وہ ان میں سے نکل جائے شام کی چائے پہ یہ ہلکی پھول کی بھوک میں جب بھی آپ کا دل کرے تو آپ جسکہ لگانے کے لیے ان فرائیز کو بنا سکتے ہیں اور جناب دیکھیں کیا ہی زبردس کرسپی اور سپائسی فرینچ فرائیز یہاں پہ تھیار ہوئے ہیں ٹاپ پہ اس کے چلا گیا ہری مرش کا جولین اور پیاس کا لچھا تھوڑا سا اور تھوڑا سا اس کے ٹاپ پہ چاٹ مسالہ اس کو چٹ پٹا اور تیکھا کرنے کے لیے اور ساتھ میں ہی ہاف لیمن رکھ دیا سائیڈ پہ اور ہاف لیمن جو ہیں وہ ہم اس کے اوپر نشوڑ دیں گے اس طرح سے کر کے تو جناب یہ تھی ہماری آج کی کرسپی اور سپائسی فرائیز کی ریسپی جو امید کر تو آپ کو بہت پسند آئے گی اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز اچھی لگیں تو تھمز اپ دیں دوستوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ ان ریسپیز کو ضرور شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنیولی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن معصول ہو سکیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ و نگے پاند موسیقی